کیسے ہیں دوستو؟ جب ساری اتحادی قوتیں امریکہ کی قیادت میں صدام حسین کو تلاش کر رہی تھیں تو نو ماہ تک انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ صدام حسین کہاں چھپے ہیں۔ انہوں نے صدام حسین کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے پچیس ملین ڈالرز انام مقرر کر رکھا تھا، اڑھائی کروڑ ڈالرز۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً پونے چار عرب روپے کے لگ بھگ شاید بنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک سال ہونے کو آیا تھا اور صدام حسین نہیں مل رہے تھے۔ ان کی تلاش کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ عراق میں جو لوگ امریکی فورسز اور نئی عراقی انتظامیاں جو کہ ایرانی تعاون سے بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ صدام حسین اپنی فوج کے ساتھ کہیں روپوش ہیں اور وہ جلد ہی بغداد پر دوبارہ قبضے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ صدام حسین پکڑے جائیں یا مارے جائیں تاکہ نئی عراقی انتظامیاں عراق میں کسی بے یقینی کے بغیر انتظامات چلا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صدام حسین کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ اگر کچھ ایک دو افراد کے علم میں تھا کہ وہ کہاں ہیں تو وہ افراد بھی کہیں نہیں دستیاب ہو رہے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ صدام حسین کے پرانے گارڈز انہوں نے اسی وقت فارغ کر دیئے تھے جب امریکی حملہ شروع ہونے ہی والا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے صرف گنتی کے چند گارڈز ہی پاس رکھے تھے اور وہ بھی اپنے قبیلے کے بھروسے کے لوگ تھے۔ ان میں چیف گارڈ ان کے قزن محمد ابراہیم عمر تھے۔ یہ فیٹ مین موٹے آدمی کے نام سے امریکیوں میں مشہور تھے۔ ان کے بارے میں امریکیوں کے پاس یہ معلومات تھیں کہ اگر انہیں پکڑ لیا جائے تو صدام حسین کا پتہ ہاتھ آ جائے گا۔ دوہزار تین کے دسمبر میں دوستو مختلف جگہوں پر ناکام چھاپوں کے بعد ایک چھاپے میں امریکیوں کو تھوڑی سی کامیابی ملی۔ ایسی کامیابی جس میں کچھ ایسے ماہیگیر ان کے ہاتھ آئے جو اس جگہ کے قریب تھے جہاں فیٹ مین صدام حسین کے چیف گارڈ کو ہونا چاہیے تھا ایک مخبری کے مطابق۔ ان ماہیگیروں سے تفتیش کے دوران ایک مچھیرے نے بتایا کہ جن لوگوں کو آپ پکڑ کر لائے ہیں ان میں سے ایک کو ضرور فیٹ مین یعنی ابراہیم عمر ہونا چاہیے۔ تفتیشکاروں نے ابھی تک سب ماہیگیروں کے چہروں پر جو کپڑے ڈال کر وہ لائے تھے وہ ہٹائے نہیں تھے حالانکہ تفتیشی سینٹر میں ان سب کو لائے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ سو جلدی جلدی سب کے چہروں سے کپڑے ہٹائے گئے تو ان میں سے ایک واقعی جنرل محمد ابراہیم عمر، صدام حسین کے چیف باڈی گارڈ اور ان کے قریبی ارشتہ دار تھے فیٹ مین۔ سو بارہ دسمبر کی سرد صبح میں امریکی جنرل ابراہیم کو انٹروگیشن سینٹر لے کر گئے۔ وہاں چند گھنٹے پوچھ کر چھوئی لیکن جنرل ابراہیم نے صدام حسین کی کسی بھی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی جاننے سے انکار کر دیا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ میں تو خود جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہوں مجھے کیا علم صدام حسین کہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب دھمکیاں اور تفتیش سے فوری فائدہ نہیں ہوا تو امریکیوں نے انہیں اڑھائی کروڑ ڈالرز کی انامی رقم کا لالچ دیا۔ وہی رقم جو صدام حسین کی گرفتاری کے بارے میں ایکشنبل معلومات دینے پر دی جانا تھی۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر یا شاید پھر یہ جان کر کہ امریکیوں کی قید میں وہ زیادہ دیر خاموش تو ویسے بھی نہیں رہ سکتے انہوں نے موڑ بدل لیا۔ بقول امریکی تفتیشکاروں کے انہوں نے جلدی جلدی صاف صاف بتا دیا کہ کچھ دن سے صدام حسین کس جگہ پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے دوستو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صدام حسین اپنی ہائی ڈاؤٹس مسلسل تبدیل کرتے رہتے تھے۔ وہ درائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹی سی کشتی میں سفر کرتے تھے اور رات کے وقت شہر کی چھوٹی چھوٹی تنگلیوں سے ہوتے ہوئے ایک ٹھکانے سے دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے ساتھ صرف دو یا تین محافظ ہوا کرتے تھے تاکہ راز کو کم سے کم لوگوں تک رکھا جا سکے۔ تو یہ جنرل ابراہیم عمر بھی انہی چند ایک لوگوں میں سے تھے بلکہ ان کے چیف گارڈ تھے جنہیں ان لوکیشنز کے بارے میں علم تھا۔ جنرل ابراہیم عمر کی بتائی ہوئی لوکیشن کے مطابق صدام حسین بغداد سے ایک سو پچھتر کلومیٹر دور درائے دجلہ کے کنارے موجود تھے۔ تکریت چونکہ ان کا آبائی علاقہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ان کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی کسی بھی مشکل وقت میں اس لیے وہ یہی رو پوش تھے۔ تکریت سے دس کلومیٹر نیچے کی طرف دوستو درائے دجلہ کے سرسبز کنارے پر ایک بڑے سے فارم ہاؤس میں ان کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ تیرہ دسمبر دو ہزار تین کی رات اس فارم ہاؤس پر صدام حسین کی تلاش شروع ہوئی اور اس آپریشن کو آپریشن ریڈ ڈاؤن کا نام دیا گیا۔ کئی گھنٹے تلاش کے بعد فارم ہاؤس میں صدام حسین کے آثار تو ملے لیکن وہ خود وہاں نہیں تھے۔ اب یوں تھا کہ پہلے بھی صدام حسین کو پکڑنے کے لیے کیے جانے والے کئی آپریشن ناکام ہو چکے تھے۔ سو کمانڈوز کے نزدیک ایک اور ایسا آپریشن سہی۔ اس لیے امریکی کمانڈوز نے ذہنی طور پر بہرحال خود کو تیار کیا ہوا تھا۔ سو انہوں نے اس فارم ہاؤس کو جس کو کہ گوگل میپ پر آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھی طرح کنگالنے کے بعد صدام حسین کے نام ملنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ واپسی کے لیے ہیلیکوپٹر کو بھی بلا لیا گیا۔ ہیلیکوپٹر کے انتظار میں ایک کمانڈو نے چہل قدمی کرنے کے دوران ایک گھاس پھوس کے ڈھیر اور پرانے کالین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ٹھوکر ماری۔ اس ٹھوکر سے جو جگہ صاف ہوئی اسے لگا کہ یہ سب کچھ ایک خفیہ راستے کو چھپانے کے لیے یہاں جان بوجھ کر رکھا گیا تھا، ڈھیر لگایا گیا تھا۔ فوری طور پر وہاں سے اس نے مٹی ہٹائی تو اس کے نیچے ایک چھوٹے سے سراخ پر ایک ڈھکن اسے دکھائی دیا۔ اس ڈھکن کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے آٹھ فٹ گہرا ایک سراخ نظر آیا جو ایک ٹنل کی طرح اندر کو مڑا ہوا تھا جیسے آگے ایک تیہ خانہ یا کوئی کمرہ موجود ہو۔ امریکی کمانڈو نے فوراً ایک گرنیڈ نکالا اور اس کی پن کھینچنے ہی لگا تھا تاکہ ایس او پی کے مطابق اندر بم پھینک سکے تاکہ اندر کوئی شخص ہے یا کوئی فارنگ کرنے والا ہے تو اس کے حملہ کرنے سے پہلے یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پن کھینچ تھا سرنگ کے اندر اندھیرے سے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ایک سایہ سا باہر کو آنے لگا۔ آواز آئی میرا نام صدام حسین ہے میں عراق کا صدر ہوں اور مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں ایک کمانڈو نے کہا پریزیڈنٹ بوش کی طرف سے خوش آمدید۔ صدام حسین کے ہاتھ میں پسٹل تو تھا لیکن انہوں نے کسی پر فائر نہیں کیا مگر ایک کمانڈو نے باہر نکلتے ہوئے صدام حسین کو زور سے گسیٹا اور مو پر ایک مکہ رسید کرتے ہوئے کہا یہ نائن الیون کی طرف سے بھی قبول کیجئے۔ اس مکے اور غصے کی وجہ دوستو یہ تھی کہ امریکی فوج کو امریکی قیادت نے یقین دلا رکھا تھا کہ القاعدہ اور صدام حسین ایک ہی چیز ہے۔ ان کے پاس ویپنز آف ماس رسٹرکشن ہیں، کیمیائی ہتھیار ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہے۔ تو عام امریکی شہری اور امریکی فوجی یہی سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہے صدام حسین اور القاعدہ اور نائن الیون اور کیمیکل ویپنز یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو خیر دوستو صدام حسین کو گرفتاری کے بعد بغداد میں قائم ایک انٹیروگیشن سینٹر لائے گیا۔ جب انہیں تفتیش کے لیے سی آئی اے کے سینئر انیلسٹ جان نکسن کے حوالے کیا گیا تو بہت دلچسپ صورتحال پیش آئی۔ یہاں صدام حسین سے سی آئی اے کے ایک انویسٹیگیٹر نے پوچھا کہ کیا وہ صدام حسین ہی ہیں یا وہ ان کے باڈی ڈبل ہیں؟ وہ یہ سوال اس لیے کر رہا تھا دوستو کیونکہ صدام حسین کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے اپنے کئی ہمشکل پھیلا رکھے ہیں تاکہ انہیں پکڑنے والوں کو دھوکا ہو سکے۔ صدام حسین اس سوال پر دل کھول کر ہسے اور کہا صدام حسین صرف ایک ہی ہے۔ اس سوال کے علاوہ بھی دوستو سی آئی اے والوں نے ڈین اے ٹیسٹ اور ان کے جسم پر موجود ٹیٹوز کے نشانات سے جان لیا تھا کہ وہی اصل صدام حسین ہے۔ صدام حسین کے قبیلے کا خاص ٹیٹو ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں اوپر نیچے بنایا جاتا تھا۔ پھر صدام حسین کی بائین ٹانگ پر ایک زخم بھی تھا جو انیس سو انسٹھ نائنٹین ففٹی نائن میں انہیں اس وقت لگا تھا جب وہ عراقی وزیراعظم اس وقت کے عراقی وزیراعظم عبدالقریم قاسم کا تختہ اولٹنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش میں شریک ہوئے تھے۔ یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی لیکن آپ دوستورت قسمت کی ستم ذریفی دیکھئے کہ اس وقت بھی صدام حسین اپنی جان بچانے کے لیے دجلہ کنارے اسی فارم ہاؤس میں روپوش ہوئے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ اس وقت وہ بچ گئے تھے لیکن چار دہائیوں بعد دجلہ نے دوبارہ صدام حسین سے وفا نہیں کی۔ صدام حسین بھی سوچتے ہوں گے لے آئی پھر کہاں پہ قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ اب اس پر برسبیل تذکرہ دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ جن عبدالقریم قاسم کا تختہ اولٹنے کی کوشش 1969 میں صدام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی وہ ناکام رہی تھی۔ ویسے عراقی وزیراعظم عبدالقریم قاسم بھی دوستو پرامن طریقے سے اقتدار میں نہیں آئے تھے انہوں نے بھی پورے شاہی خاندان کو دھوکے سے قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا عراق کے اقتدار پر۔ انہوں نے حاشمی خاندان کے شاہ فیصل ثانی کو اہل خانہ سمیت پہلے گرفتار کیا، پھر دیوار کی طرف ان کا مو کروایا اور چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت سب کو مشین گن کے فائر سے چھلنی کروا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل دور تین سال کے لگ بھگ انٹیروگیشن اور مقدمے کا چلا۔ اس پر ایک انتہائی دلچسپ کتاب سی اے یہ کہ انہی انیلسٹ جان نکسن نے لکھی ہے جنہوں نے صدام حسین سے پوچھ گچ کی تھی انٹیروگیشن کی تھی۔ انہی کے گواہی ہے کہ صدام حسین بہت جلد نئے محول سے خود کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے۔ گرفتاری کے بعد انٹیروگیشن سینٹر میں ان کی گواہی کے مطابق صدام حسین یوں پرسکون تھے جیسے وہ ہفتہ وار یہاں تفریق کے لیے آتے جاتے رہتے ہوں۔ بہرحال دوستو تین سال کے مقدمے کے بعد صدام حسین کو سزائے موت سنا دی گئے۔ ان کے آخری لمحات اور آخری الفاظ بہت تاریخی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان الفاظ اور ان حرکات میں ایران اور عربوں کی صدیوں کی تاریخ سموئی جا سکتی ہے۔ دسمبر دوہزار چھے میں جب دنیا بھر کے مسلمان عید الزہا یعنی بکر عید کی تیاری کر رہے تھے تو ایک بریکنگ نیوز عالمی توجہ کی تیاری کر رہی تھی۔ خبر تھی صدام حسین عراق کے سابق صدر کی۔ صدام حسین اپنے دور اقتدار میں ہر عید الزہا پر قیدیوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ جن قیدیوں کو صدارتی معافی مل جاتی تھی وہ عید کی رات اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ سزائے موت کے منتظر جو قیدی بکر عید کی رات اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھٹ کھٹ آتے تھے۔ ان کے اہل خانہ صبح مردہ خانوں سے اپنے پیاروں کی لاشیں وصول کر لیا کرتے تھے۔ یہ رسم یا روایت صدام حسین ہی نے ڈالی تھی لیکن اس روایت کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ جب مسلمان ایک خوشی کے تہوار کی تیاری کر رہے ہوں تو کسی کے گھر میں غم کی خبریں نہیں بھیجی جانی چاہیے۔ لیکن اب اس وقت جبکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں مسلم دنیا اپنے سیاسی اختلافات جو کہ اصل میں مسلم دنیا کی دو طاقتور سٹیٹس کی جنگ تھی اور آج بھی ہے ان میں پس رہی تھی۔ ایک گروہ دوسرے کے خلاف بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ عراقی وزیراعظم نوری المالکی نے صدام حسین کی رسم انہی پر الٹائی اور ٹھیک اس دن جب مسلمان اید الزہا بکرید کی تیاری کر رہے تھے صبح کے وقت انہیں پھانسی دینے کا وقت مقرر کروایا گیا۔ وزیراعظم نوری المالکی نے انہیں جلد سے جلد پھانسی دینے کی ہدایت بھی جاری کی۔ حالانکہ بعد میں مختلف انٹریوز سے اندازہ ہوا کہ امریکی ابھی صدام حسین کی پھانسی کے خلاف تھے وہ انہیں مزید گرفتار رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی پھانسی سے عراق میں کوئی انریسٹ پیدا نہ ہو۔ سنی مسلمان کہیں جذبات میں آ کر ان کی جو شیعہ میجورٹی گورنمنٹ بنائی تھی اس کے خلاف کچھ فرقہ ورانہ فسادات نہ شروع ہو جائیں کیونکہ بہت سی تنظیمیں مسلمانوں میں ان فرقہ ورانہ جنگ کو ہوا دے رہی تھی۔ تو جب صدام حسین کو ان کے سزائے موت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے ایک درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایک میلٹری کمانڈر جیسی عزت دی جائے اور انہیں فائرنگ سکوارڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ پھانسی نہ دی جائے کیونکہ وہ ایک فوجی ہیں اور یہی موت ان کے شایان شان ہے۔ صدام حسین کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ تیس دسمبر کو عید الزہا کے صبح سورج نکلنے سے کافی پہلے انہیں سزائے موت دیے جانے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ انہیں کچھ دیر میں پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اگر انہوں نے کچھ کھانا ہے تو مگوا لیں۔ صدام حسین نے آخری کھانے کے طور پر چکن، چاول اور شہد والا گرم پانی مگوایا۔ یہ کھانا انہوں نے تناول کیا اور پھر صبح پانچ بجے امریکی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جسٹس کیمپ جو کہ بغداد میں شہر کے اندر کسی جگہ قائم تھا وہاں انہیں لے گئے۔ یہاں انہیں سزائے موت دینے کا مکمل انتظام کر لیا گیا تھا۔ عراقی پولیس، پروسیکیوٹر، جج اور گواہوں سمیت بہت کم تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے۔ صدام حسین کے ہاتھ سامنے کی طرف بندے ہوئے تھے اور انہوں نے سرد موسم کے حساب سے ایک ٹوپی اور ایک موٹا کوٹ پہن رکھا تھا۔ گلے میں ان کے ایک مفرل بھی تھا۔ اسی کیمپ کے جسٹس روم میں انہیں جج کے سامنے لے جایا گیا جہاں انہیں جج نے ان کے خلاف جرائم کی چارج شیٹ پڑھ کر ایک بار پھر سنائی۔ اسی دوران جب جج یہ چارج شیٹ پڑھ رہے تھے صدام حسین مسلسل، عراقی عوام زندہ آباد، میری قوم زندہ آباد، فلسطین زندہ آباد کے نعرے ہلکی انچی ہلکی انچی آواز میں لگاتے رہے۔ جب جج خاموش ہوا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ جسٹس روم سے انہیں ایگزیکیوشن روم پھانسی گھاٹ کی طرف پھر لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ عراقی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موفقل اور ابی چل رہے تھے۔ وہ صدام حسین کی اتنے قریب تھے کہ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے میں انہوں نے صدام حسین سے پوچھا کیا آخری وقت میں آپ کو کوئی پچتاوہ یا خوف ہے؟ صدام حسین نے جواب دیا کہ میں ایک جنگجو ہوں میری زندگی لڑتے ہوئے جہاد میں گزری ہے اس راستے کے لوگ ڈرا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے موہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا لیکن مجمع سے کچھ ایسی آوازیں آئیں جن پر وہ چونگ گئے۔ یہ آوازیں سامنے گھڑے لوگوں کی تھی جو مقتدہ مقتدہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ مقتدہ صدر وہ شیعہ جنگجو کمانڈر تھے جو اس وقت عراق میں مہدی آرمی کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ ایک غیر سرکاری مسلح شدت پسند تنظیم تھی جیسا کہ ذرکاوی نیٹورک وغیرہ اور یہ لوگ تھے۔ تو عراقی حکومت سے اس کا مہدی آرمی کا تعلق نہیں تھا لیکن نور المالکی کی حکومت اس کی خاموش حمایت بہرحال کرتی تھی۔ مقتدہ مقتدہ کے نعرے لگانے والوں پر صدام حسین نے تنز کیا کہ مقتدہ یہ ہے تمہاری مردانگی کی علامت۔ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے ان میں سے کسی نے صدام حسین سے کہا تم جہنم میں جاؤ۔ صدام حسین نے فوراں جواب میں کہا جہنم یعنی تمہارا مطلب ہے آج کا عراق۔ یہ تنزیہ جملے تھے دوستو لیکن یہ جملے بتا رہے تھے کہ صدام حسین نہ تو ہمت ہارے ہیں اور نہ موت کے خوف میں مقتلا ہوئے ہیں۔ ان کی شناخت کرنے والے گواہ جو موجود تھے انہوں نے جب صدام حسین کی شناخت کر دی اور ذاتے کی کاروائی پوری ہوئی تو جلاد نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈالنا چاہا۔ صدام حسین نے اسے روک دیا جس پر جلاد نے سمجھایا کہ اگر گلے کے گرد کوئی موٹا کپڑا نہ ہو تو سخت رسی کی وجہ سے گردن کٹ بھی سکتی ہے۔ اب یوں تھا کہ چند دن پہلے صدام حسین کے ایک قریبی ساتھی کو پھانسی دیتے وقت ایسا ہو بھی چکا تھا۔ صدام حسین نے اس لیے بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا لیکن چہرے پر نقاب کے بجائے اپنا وہی مفرل جو وہ اوڑ کر آئے تھے گردن کے گرد لپیٹنے کو کہا۔ یہ مفرل ان کی گردن کے گرد کس کر لپیٹ دیا گیا۔ صدام حسین خود اپنے پاؤں سے چل کر چند قدم آگے آئے گیلوز تک تختہ دار تک پہنچے تختے پر ان کی گردن کے گرد مفرل کے اوپر موٹی رسی جلاد نے ڈال دی۔ اب بس تختہ کھینچا جانا تھا اور اتنا ہی وقت تھا ان کی زندگی کے لیے۔ صدام حسین نے امریکہ اور ایران پر لانتان کیا لیکن یہاں بہت ہی حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایران کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایران کے لیے فارس کا لفظ استعمال کیا اور کہا غدار، امریکہ، جاسوس اور فارس مردابات۔ اب آپ جانتے ہیں کہ فارس ایرانی تہذیب کا تاریخ ہی نام ہے۔ یاد رکھیں دوستو کہ صدام حسین نے اپنی تاریخ سے بھی رشتہ مضبوط جوڑا ہوا تھا۔ ان کی فرسٹ آرمڈ ڈوین کا نام ہمورابی آرمڈ ڈوین تھا۔ ہمورابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سترہ سو سال پہلے دجلہ افراد کی سلطنت کے ایک بادشاہ کا نام تھا۔ اسی نے انسانوں کا پہلا قانون مرتب کروایا تھا جسے پتھروں پر نقش کروا کر اس نے محفوظ بھی رکھ لیا تھا۔ اس قانون کی باقیات آج بھی عراق میں موجود ہیں وہ کہ داش نے اس کا کافی حصہ دوہزار پندرہ میں اچھا خاصہ کچھ حصہ اسے ملتا جنتا تباہ کر دیا ہے لیکن اب بھی اس کی باقیات اجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم دنیا کی آپسی جنگ دراصل تاریخی طور پر دو تہذیبوں کی اجارہ داری کی جنگ تھی جو اسلام کے بعد ایک دوسرے رنگ میں آج تک جاری ہے۔ اس تہذیب کے بیٹے اپنی تاریخ تختہ دار پر بھی نہیں بھولتے۔ صدام حسین کے گلے میں پھندہ تھا موت پاؤں کے نیچے ایک ڈیڑھ انچ کے تختے پر اٹکی ہوئی تھی۔ لیکن صدام حسین پوری طرح ہوش و حواس میں بھرپور اعتماد سے تاریخی شعور کے ساتھ یوں بول رہے تھے جیسے یہ سب ان کے لیے روٹین کی بات ہو۔ جب ان کے گلے میں رسی کس دی گئی تو انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرس ابھی وہ رسول بھی پورا نہیں کر پائے تھے کہ نیچے سے تختہ دار کھیچ لیا گیا۔ ایدو زہابہ کرید کی صبح چھے بج کر دس منٹ کا وقت تھا۔ دسمبر کی تھنڈی صبح میں سورج کی روشنی راستہ تلاش کر رہی تھی اور ایک منٹ بعد صدام حسین کا جھولتا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ تختہ دار کے گرد موجود لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیئے کہ ظالم مر گیا، ڈکٹیٹر مر گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک ظالم سے ان کی جان چھوٹی۔ صدام حسین کو نو منٹ تک بھندے سے لٹکا رہنے دیا گیا۔ جب ان کا جسم اتارا گیا تو وہ ظاہر ہے زندہ نہیں تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ گردن پر ایک گہرہ زخم مفرل ہونے کے باوجود آ چکا تھا۔ صدام حسین کی سزائے موت اور تختہ دار پر ان کا بے مثال اعتماد شاید دوستو کسی کو پتا نہ چلتا۔ اگر اس کی فوٹیج خود عراقی حکومت اور پھر آواز کے ساتھ ایک دوسری فوٹیج غیر سرکاری طور پر لیک نہ کی جاتی۔ ان دونوں ویڈیوز نے صدام حسین کو مسلم دنیا کے ایک سیکشن کا ہیرو بنا دیا جبکہ ان کے مخالف مسلم دنیا کا دوسرا قیم اسے بھیانک موت اور اللہ کا انصاف کہتا رہا اور آج تک کہتا ہے۔ اس سارے واقعے میں دوستو آپ جس کو چاہے زیادہ یا کم کسوروار قرار دے دیں کیونکہ صدام حسین بھی کوئی بے گناہ نہیں تھے وہ بھی ہزاروں اور شاید لاکھوں افراد کے خون سے ہاتھ کو رنگے ہوئے تھے۔ دو بہت اس طرح کی جنگیں انہوں نے لڑی جس میں انہوں نے بہت سے بے گناہ انسانوں کو مارا۔ اور انٹیروگیشن کے دوران انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ان کے ہاتھ سے لا تعداد بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں گو کہ وہ یہ انکار کرتے رہے کہ ان سب کا حکم انہوں نے نہیں دیا تھا۔ لیکن بہرحال حکمران وہ تھے صدر وہ تھے ان کے دور میں کیمیکل ویپنز سے جو لوگ جامحک ہوتے رہے مرتے رہے قتل ہوتے رہے ان کی ذمہ داری بہرحال ان پر آتی ہے۔ لیکن ایک بات سے انکار پھر بھی ممکن نہیں۔ وہ یہ کہ صدام حسین کے آخری الفاظ کے مطابق عراق دو ہزار چھے تک واقعی جہنم ازار بن چکا تھا۔ یہاں درجلوں مسلح گروہ مختلف ممالک کی پروکسی بن کر یا ان کی مدد سے اپنے ہی ہموطنوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ سلسلہ برسوں جاری رہا۔ دو ہزار تین سے دو ہزار تیرہ تک لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ہزاروں امریکیوں اور لاکھوں عراقیوں کی قیمتی جانے چلی گئی لیکن ستم دیکھئے کہ امریکہ نے جن کی میائی اور عظیم ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا تھا وہ تو کہیں نہیں ملے۔ وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جن کا جھوٹا بہانہ بنا کر عراق پر جن مسلط کی گئی تھی کہیں نہیں تھے۔ روز گرتی لاشوں کے درمیان ایک پوری نسل ایسی وجود میں آ چکی تھی جوان ہو رہی تھی جس نے آنکھ ہی فرقہ وارانہ نفرت اور خون ریزی میں کھولی تھی۔ اس پوری نسل کی جوانی اپنے خوابوں کو پانے کے بجائے اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں گزر گئی کہ انہیں کس کے گناہ کی سزا ملی ہے۔ یہ ظلم بے حد گھنونہ تھا مگر امریکی صدر جارج بوش سمیت اس حملے کی حمایت کرنے والوں نے کبھی اس پر معافی نہیں مانگی۔ ہاں ایک بات ہوئی وہ یہ کہ امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر نے اس جنگ کے تیرہ سال بعد چھے جولائی دوہزار سولہ کے دن ایک پریس کانفرنس مناکت کی۔ یہ پریس کانفرنس انہیں انسانی حقوق کی تنظیموں اور سوشل ورکرز کے بے پناہ تنقید کرنے کے بعد کرنا پڑی تھی۔ وہ عراق کے خلاف جنگ اور جھوٹے الزامات میں امریکی صدر بوش کے ساتھ ساتھ رہے تھے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے انہیں غلط اطلاعات دیں تھی۔ انہوں نے عالمی میڈیا کے سامنے عراق پر حملے میں شریک ہونے پر معافی مانگی۔ انہوں نے کہا جو جنگ عراقی عوام کو صدام حسین کی برائی سے بچانے کے لیے شروع کی گئی تھی اس نے عراقی عوام کو فرقہ ورانہ بہشتگردی میں دھکیل دیا۔ انہوں نے گلوگئیر لہجے میں یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے عراق پر حملے میں ساتھ دینے پر اتنا پچتاوہ اور دکھ ہے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو مرزا غالب نے کہا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبا، آئے اس زود پشیما کا پشیما ہونا۔ اب دوستو ان کی اس دکھ کا کوئی بیرومیٹر تو نہیں کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کتنا دکھ تھا انہیں اور اس دکھ سے اب کسی کی زندگی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ علم بہت ٹھیک ٹھیک ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایران اور پھر سعودی عرب کے تعاون سے میڈل ایسٹ کے جس جہنم کا دروازہ کھولا تھا وہ پھر آج تک بنگ نہ ہو سکا۔ عرب دنیا میں اس جہنم سے نکلنے والا سب سے خطرناک پہلو زرکاوی کی القاعدہ ان عراق اور اس کی اگلی شکل داش یعنی آئس آئس تھی۔ داش کو میڈل کلاس کے ایک وقتی انقلاب نے دوستو بہت مدفرام کی تھی۔ اس عارضی انقلاب کو عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا۔ اس انقلاب پر اس کے دھوکے میں داش کو ملنے والی مدد پر ہم اگلے وی لوگ میں بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایران اور سعودی عرب نے کس طرح شام میں اپنے اپنے جنگجو کھڑے کیے اور کیسے مذہب اور مسلک کے نام پر اپنا اثر پھیلانے کے لیے مسلم دنیا کے سادہ لوہ معصوم نوجوانوں کو مرنے اور مارنے پر مجبور کر دیا۔ ضرور یہ ویلون بھی دیکھئے گا۔ اور ہاں دوستو جانے سے پہلے ایک بات اور جو ابھی یاد آئی کہ صدام حسین کی لوکیشن کے بارے میں ان کے قریبی رشتدار اور چیف گارڈ جنرل ابراہیم عمر نے جو معلومات دی تھی۔ اس معلومات کے بدلے میں سی ای اے نے انہیں جن اڑھائی کروڑ ڈالرز کا جھانسہ دیا تھا۔ وہ انہیں کبھی نہیں ملے۔ کیونکہ جب فیصلہ ہونے لگا کہ صدام حسین پر رکھی گئی نامی رقم کسے ملے گی تو جیوری نے جنرل ابراہیم عمر کا نام مسترد کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ معلومات انہوں نے گرفتاری کے بعد دی تھی جو کہ مرضی سے نہیں تھی بلکہ مجبوری میں دی گئی تھی۔ تو یہ رقم ان لوگوں میں تقسیم کی گئی ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے ان کو اس فام ہاؤس میں چھاپا مار کر وہاں سے نکالا تھا۔ تو دوستو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے مزید بات کریں گے ہم۔ اس میں لیکن اس دوران آپ میں سے گر کسی نے مسلم دنیا کی جنگ کی کہانی شروع سے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے۔ کیونکہ اسے شروع سے دیکھنے پر ہی آپ جان سکیں گے کہ یہ جو آپ پاکستان، افغانستان، شام، یمن، مصر اور فلسطین میں خوفناک حالات دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کا ایک ایسا زاویہ بھی ہے جو آپ پروپاگنڈے کے دور میں شاید مس کر رہے ہوں۔ اس کے لیے آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کیسے بنا اور شاہ فیصل کا کردار کیا تھا اسے آپ یہاں اور یہاں جان سکتے ہیں۔ موسیقی